الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام الرسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امبال آج کا موضوع ہے کہ علم کس سے حاصل کرتا ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے لیکن ضروری موضوع بھی ہے اور میرے خواہد سے بہت سارے اہل علم جی شیخ میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے اہل علم کے درست موجود ہیں اس موضوع پر اور ان کے مقالات بھی موجود ہیں اور اس اسلحے میں جو بہت ساری باتیں عام ہیں اور اکثر لوگ جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو نظرانداز کروں جیسے جو اہل علم کے خاص طرح سے اقوال ہیں انہیں مبارک رحم اللہ کے مام مالک رحم اللہ کے حسن بسردی رحم اللہ کے بہت سارے اقوال ہیں کس سے علم حاصل کیا جائے کیسے وہ سب میرے خاص سے معروف چیز ہیں میں کچھ چیزیں ترطیب کیا دیا ہوں اور انہی کی رشنی بات رکھوں گا میں انشاءاللہ اس اسلحے میں چار باتیں رکھوں گا کہ کس سے علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کے بعد میں کچھ جو شبہات ہیں جو لوگ یہ تفریق نہیں کرتے ہیں کس سے علم حاصل کرنا چاہیے کس سے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہم علم لے سکتے ہیں تو ان کے کچھ شبہات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے یہ ہمارے مضوع کا دوسرا حصہ ہوگا اور آخر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ بیماری آئی کیسے اس کی اسباب کیا ہے یعنی لوگوں نے یہ فرق کرنا کیوں چھوڑ دیا کہ کس سے علم حاصل کریں کس سے علم نہ حاصل کریں اس کی پیشی وجہ کیا ہے گوتا ہی کیا ہے غلطی کیا ہوئی کہ لوگوں نے آج یہ فرق کرنا چھوڑ دیا اس سے پہلے بھی یہ غلطیاں تھی لوگوں میں لیکن عام تو جو جو صحیح منت پر چلنے والے لوگ ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہوا کرتے تھے کہ کس سے علم لینا ہے کس سے علم نہیں لینا ہے لیکن آج کا جو دور ہے اس میں جو اپنے آپ کو صحیح منت سے وابستہ خیال کرتے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس چیز میں فرق نہیں کرنا چاہتا کہ کس سے علم حاصل کریں کس سے نہیں تو اس کی پیشی وجہ کیا ہے ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان چار نکات پر ہم بات کریں گے کہ کس سے علم حاصل کرنا چاہیے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے میں دیکھئے آج کے دور میں جہاں یہ بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے کس سے علم حاصل کریں کس سے نہیں وہاں پہ افرات و تفریر کا معاملہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ایک طرف کچھ لوگ ایسا ہیں جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف تین چار لوگ ہیں جن سے علم حاصل کر سکتے ہیں باقی روے زمین پر کوئی علم موجود نہیں ہے بلکہ کسی کسی پورے ملک سے علم کا پورا نفی کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس ملک میں بھی کوئی ہے جس سے علم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک انتہا ہے یہ کہتنا کہ روے زمین پر کوئی علمی نہیں ہے صرف چار پانچ لوگ ہیں یہ ایک انتہا دوسری انتہا یہ ہے کہ آج ہر شخص کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ معلوم ہے اور وہ علم لوگوں کو دے سکتا ہے لوگوں کا معلوم بن سکتا ہے یہ دو انتہا ہیں اس میں سے جو بیچ کی بات جو مناسب ہے اس پہ ہمیں چلنا چاہیے اور اسی کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ میں چار اصولی باتیں رکھوں گا میں علماء کے اوصاف نہیں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں عالم سے علم حاصل کرنا چاہے بلکہ میں اصولی بات رکھوں گا کہ کچھ تمام علماء جن کے اندر یہ اصولی باتیں پائی جائیں ان سے آپ علم لے سکتے ہیں تو سب سے پہلی اصولی چیز جس پہ ہمیں پرکھنا چاہیے معلومین کو یعنی جن سے ہم کو علم حاصل کرنا وہ یہ دلائل کی حجیت میں ان کا منحج کیا ہے دلائل میں ان کا منحج کیا ہے یہ پہلا میار ہے پرکھنے کا علماء کو کس سے علم لیں کس سے نہیں دلائل کی حجیت میں منحج کیا ہے یعنی ان کی تلیل کیا ہے ماخذ کیا ہے مصدر کیا ہے ان کے علم کا مصدر کیا ہے علم کا ماخذ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے اس لحاظ سے جب ہم آج لوگوں پر نگاہ ڈالتے ہیں ہمیں ترے ترے کے لوگ پر ذر آتے ہیں یعنی سب لوگوں کے علم کا مصدر مرجع ایک نگاہ اب اس میں صرف وہ لوگ یعنی میں سے سے پہلے صحیح جو صحیح منحج پر ہوتے ہیں ان کی نشان دیکھا صحیح منحج پر دلائل کی باب میں وہ ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کو دلیل مانتے ہیں قرآن اور صحیح فہم پر ہم آگے آئیں گے یعنی قرآن و حدیث کا فہم کیا ہے اس کا میار کیا ہے اس پر ہم آگے آگے ہیں ابھی ہم صرف دلائل پر مانتے ہیں کہ دلیل صرف ایک چیز ہے وہی اور وہی قرآن اور حدیث باقیہ آثار صحابہ یہ سب فہم کے ماملے آتے ہیں اس پر ہم آگے باتیں تو دین کا علم کا جو اصل مرجع ہے وہ وہی بنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو واقعی آپ کی باتیں ہیں آپ سے صحیح صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن اور صحیح حدیث کتاب سنت قرآن اور صحیح حدیث یہ جس کا مصدر ہے جس کا مرجع ہے وہ یہ پہلی شرط ہے جس سے علم لے رہا ہے یہ پہلی شرط ہے کہ ان کا ماخص قرآن اور صحیح حدیث لیکن اس باب میں یعنی دلائل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ اس منحط پر نہیں ہیں یعنی سب لوگ قرآن اور صحیح حدیث کو اپنا مرجع نہیں مانتے بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو اپنا مرجع مانتے ہیں ساتھ میں احادیث میں کون سمیزیں صحیح حدیث قرآن اور صحیح حدیث ہے یا وہ احادیث میں ہر چیز کو شامل مانتا ہے ہر ایک سے خجر پکناتا ہے ایسے دیکھئے ایک کے دوسری چیز ایک طرف تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو مرجع مانتے ہیں اور حدیث میں سے ہر حدیث صحیح حدیث کی جھوٹی بھی اور دوسری طرف اس کے بالکل اپوزیٹ میں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تو اپنا محقص مانتے ہیں مصدر مانتے ہیں اور حدیث کو اپنا مصدر نہیں مانتے ہیں حدیث کو حجت نہیں مانتے ظاہر سے بات ہے کہ ایسے تمام لوگ اس حلقے کے تمام افراد اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے آپ علم لیں کیونکہ انہوں نے دین کے ایک ماخذ ہی کا انکار کر دیا اور قرآن کو ماننے کا انکار کرنے کے بوجود بھی اس کے منکر ہیں کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا ہے تو یہ تو یہ ایک چیز ہے کہ ان کے بارے ان کا ماخذ کیا دین کے بارے میں ان کا ماخذ کیا تو قرآن اور صحیح اگر کوئی قرآن مانتا ہے لیکن حدیث میں تمیز نہیں کرتا صحیح ذائقی اس سے علم لینا خطرے سے خالی نہیں یا اسی طرح سے قرآن صرف قرآن کو ماننے کے دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کا قلیتن انکار کرتا ہے اس سے علم لینا بھی بالکل ہی غلط بات اس سے تو علم لینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح سے دلائل کے باب میں ایک چوتھی قسم کے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو قرآن اور حدیث نہیں بلکہ کشف اور الہام کو بھی اپنا مصدر مانتے ہیں اپنا دین مانتے ہیں یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا ہے یعنی ہم کو کشف ہوا ہے ہم کو الہام ہوا اللہ نے ڈائریکٹ ہم کو بتایا تو اس طرح کے جو دعوے کریں اور اس طرح کی جو باتیں کریں ظاہر ہی باتیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ ان سے علم لیا جائے تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ جن سے علم لینا ہے ان کے بارے میں پہلی جو اصولی بات یہ کہ آپ یہ پتہ کریں ان کے دلائل کیا ہوتے ان کے علم کا مصدر کیا ہے مرجع کیا ہے وہ علم کہاں سے لیتے ہیں تو اس بارے میں جو گمراہ لوگ تھے ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا صحیح بات یہ ہے اس بارے میں کہ جن کے دلائل قرآن اور صحیح حدیثوں انہی سے آگے میں لے سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ہم دوسری اصولی بات کرتے ہیں کہ دوسرا جو اصولی منحج ہے جسے ہم تیہ کر سکتے ہیں کہ کس علم لینا کس علم وہ یہ ہے کہ دلائل کے فہم میں ان کا میار کیا ہے دلائل کے فہم میں ان کا منحج کیا ہے دلائل کیا ہوں ان پر بات ہوگی یہ پہلے اصول کے طور پر میں نے رہا ابھی دوسری اصولی بات ہے کہ دلائل کے فہم میں ان کا منحج کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج دیکھئے ہر طبقہ اور ہر فرقہ اور ہر طرح کے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں بلکہ بہت سے گمراہ سے گمراہ فرقے ہیں جو قرآن اور حدیث کے دلائل بلکہ قرآن وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے دلائل پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دلائل کے فہم کا جو طریقہ ہے ان کا صحیح اس لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دلائل کے فہم میں ان کا منحج کیا ہے بلکہ آج کل تو ایسے لوگ بھی ہیں جو دلائل کے فہم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیکھتے ان کے نظر میں بس یہی ہے کہ قرآن کیا کسی نے حوالہ دے دیا اور صحیح حدیث کا حوالہ دے دیا بس وہ قرآن اور حدیث کے حوالے پر جو بات بھی کہ دیں مان لو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث صحیح حدیث کے ساتھ اس کے فہم کا جو میار ہے جو منحج ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے اگر فہم میں نصوص کا منحج واضح نہیں ہے تو اسے ان میں لڑا چاہیے اور جو لوگ فہم کا انکار کرتے ہیں فہم کو چیک کرنے کی فہم میں منحج کی منحجیت کی بات میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے حوالے سے میں ان کے اصلاح کے لئے میں ایک حدیث کا حوالہ صحیح سنو نبی ڈاوت کے صحیح حدیث ہے حدیث عمر 3660 اس حدیث پر آپ اگر غور کریں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کا جو فہم ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی اہمیت کیا دیکھیں آج کل خاص اسے جو نوجوانوں کا طبقہ ہے وہ کسی بھی شخص کو کوئی بات کہتے ہیں کہ سنے گا کہ قرآن میں ہے اور قرآن کی آیت کے نمبر حوالہ دے گیا یا صحیح بخاری کی حدیث کا حوالہ دے گیا اب سمجھتے ہیں کہ قرآن کے آیت کے نمبر اور صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر بتا کر یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے سب صحیح حالانکہ وہ جو آیت بتا رہا ہے قرآن میں آیت ہوتی جو حدیث بتا رہا ہے واقعی وہ حدیث صحیح بخاری میں ہوتی ہے لیکن اس آیت اور اس حدیث کے جات جو اپنا فہم چیتھا رہا ہوتا ہے وہ فہم نہیں ہوتا اس آیت کا وہ فہم نہیں ہوتا اس حدیث کا اور چونکہ نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حوالوں کے ساتھ فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ صرف حوالہ چکھ کرتے ہیں ایک آدمی نے کل دیکھے یوٹیوب پر زمانہ کی حدیث ہم رہتا ہے اب وہ جا کے صرف قرآن کے آیت نمبر دیکھتا ہے بس صحیح بخاری کی حدیث دیکھتا ہے دو چیز یعنی دلائل کو تو چکھ کر لیا لیکن اس نے دلائل کے جو فہم پیش کیا تھا اس کو چکھ کیا اس کو نہیں چکھ کر رہا ہے اور نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے میں برسگیر کی بات کروں یہاں پہ نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے جو سید دلائل کو چکھ کر رہا ہے لیکن دلائل کے ساتھ جو فہم پیش کیا جا رہا ہے اس فہم کو چکھ کرنے کا کوئی ذاتہ ہے ان کے پاس نہیں اس کو سرے سے چکی نہیں کرتے ان کے اندر یہ احساس اور شعور بھی نہیں ہے کہ فہم کو بھی چکھ کیا جانا چاہیے اور فہم بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیکھیں اس کے حوالے سے میں حدیث آپ کے ساتھ نے رکھوں یہ سنان نبی دعوی کی حدیث ہے زید بن صابقہ بڑی مشہور حدیث بڑی معروف حدیث ہے سب نے سنی ہوگی حدیث لیکن اس میں ایک خاص بات میں آپ کو دکھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امان سمیا منا حدیثا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اسے خوشحال لکھے ہرا بھرا رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی فحفظہ اور اسے یاد کر لیا حدیث سنی اور اسے یاد کر لیا سیو کر لیا حتی یبلغ ہو اور پھر اسے آگے فاروٹ کیا دوسروں تک پہنچا ہے یہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق دلایا کہ میری حدیث یاد کرو آگے فاروٹ کرو حدیث یاد کرو آگے فاروٹ کرو یہ دلیل کی بات ہو گی لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ السلام ساتھ میں وارننگ بھی دی یاد رکھنا کہ ان بلال کے ساتھ میری حدیث کے ساتھ اگر کوئی فہم بھی لگا کے جوڑ کے بیان کرے تو چوکنہ رہنا اس سے کیونکہ ضرور نہیں ہے جو دلیل دے رہا ہے اس کو صحیح سے سمجھ بھی رہا ہے اس لئے آپ آگے کیا کریں کہتے ہیں فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحِمْ الَا مَنْ هُوَا اَفْقُمْ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک شخص کو حدیث یاد ہوتی ہے حدیث اسے معلوم ہوتی ہے اب وہ حدیث کسی کو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اس حدیث کو پیش کرنے والے سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے یہاں آپ صلی اللہ فہم کی طرح اشارہ کر لیں دیکھئے دلیل ہاتھ لگ گئی اسی پہ بس نہیں کرنا فہم پہ بھی دھیار نہ کرنا کہ ایک آدمی جو حدیث آپ کو سنا رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے لیکن جو خود حدیث پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کو نہ سمجھ رہا ہے اور جس کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہے جس کو سنا رہا ہے وہ اس سے بہتر حدیث جو ہے سمجھ سکتا ہے امام شافر رحم اللہ کا امام ملک رحم اللہ کا ایک واقعہ نہ کیوں کہ یہ آتا ہے لمبا واقعہ ہے اس سے خلاصہ یہ ہے کہ ایک غالباً ایک عورت سوال کرنے ہے امام ملک رحم اللہ کے پاس طلاق اگرہ کے پاس مسئلہ تھا تو امام ملک رحم اللہ نے جو جواب دیا اس میں اس کو مائوس کر دیا تو وہاں پس جانے لگی تو امام شافر رحم اللہ ملے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ تھا ایسا مسئلہ تھا امام ملک نے تو ایسا جواب دے دیا تو امام شافر رحم اللہ نے کہا کہ نہیں جواب صحیح نہیں ہے صحیح جواب یہ ہے تو وہ عورت دوبارہ امام ملک رحم اللہ کے پاس گئی اور امام ملک رحم اللہ سے کہا کہ وہ ایک صاحب ہے تو ایسا بتا رہے ہیں امام شافی کو بلائے گئے امام ملک نے پوچھا کہ یہ جو تم نے خطوہ دیا ہے اس کی دلیل کہا ہے تو کہا کہ دلیل تو آپ ہی نہیں اس کو بتائی ہے تو پھر وہ حدیث جو امام مالک سے سنا تھا وہ پڑھ کے ان کو سنایا دیکھیں اس میں یہ بات کی دلیل وجود ہے تو امام مالک رحملہ نے اس کو تسلیم کیا تو یہ تو برحال بڑے بڑے علماء کا حال ہے امام مالک اپنی گاپر امام ہے امام شافی بھی اپنے کپر فقی ہے لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے سامنے وہ حدیث ہے سامنے والے کو سنا چکا ہے بتا چکا ہے لیکن اس حدیث کا جو فہم ہے جو فقہ ہے اس کو حاصل نہیں کرتا تو یہ بڑے علماء کی بات ہے اور ہم جیسے لوگوں کی باتیں جانے کے جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی تو بات ہی مت کریں کہ وہ اگر کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں تو ضرور نہیں کہ اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ چیز اللہ اکنسا فرمائی کہ فروب حامل فقین الى من ہوا افقاؤ من چکا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو حدیث یاد ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے لیکن اس حدیث میں جو فق ہوتی اس کو نہیں پتا اب وہ حدیث جب آگے فاروڑ کر دیتا ہے تو جو اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے حدیث کو وہ سمجھ جاتا کہ اس میں کیا ہے اور آگے کیا رب حامل فقین نہیں سا بے فقی پہلے جملے میں تو یہ کہتا ہے کہ حدیث کو سمجھنے میں تھوڑی بہت گلتی کر دیتا ہے بیان کرنے والا دوسرا بہتر سمجھتا ہے یہاں تو کہا رب حامل فقین نہیں سا بھی فقی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث یاد ہے لیکن حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے حدیث معلوم ہوتا ہے لیکن حدیث کے اندر کیا ہے مفہوم ہے نہیں سا بے پاہا ہے اور آج ایسے لوگ کی اکثریت ہے بخاری کی بہت ساری حدیثوں کے حوالے ان کے یاد صحیح مسلم کے بہت ساری حدیثوں کے حوالے ان کے یاد ہیں لیکن ان کے ساتھ ان حدیثوں کا جو فہم ہے اس میں ذرہ برابر بھی ان کے پاس احادیث کے حوالے یاد ہیں احادیث بھی رٹھ کر رکھیں ہیں لیکن ان حدیث کا جو صحیح فہم ہے اس سے یہ لوگ محروم ہیں تو آپ سے سمجھیں فرمائے کہ وہ رب حامل فق ہیں احادیث سے بھی فق ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو حدیث کو یاد کی ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں اس کے پاس اس کی سمجھ نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث یہ جو سنن نبی دعوت کے حدیث سے اسے پیش کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف دلائل کافی نہیں ہے کہ قرآن اور سعید اس پڑھ لیا اس کے ساتھ دلائل کا جو فہم کیا ہے وہ بھی پرٹنا ضروری ہے تو پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ دلائل میں منحج کیا ہے وہ معلوم کریں قرآن اور صحیح حدیث ہونا چاہیے اور دوسری چیز فہم دلائل فہم نصوص میں منحج کیا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اب فہم نصوص میں صحیح منحج کیا ہے دیکھیں آج جو اختلافات ہیں امت میں الگ الگ شرکے بنے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کو کیسے سمجھا جائے اس کو لے کے اختلاف اب کیسے سمجھا جائے الگ الگ منحج الگ الگ طریقہ اب ایک منحج یہ بھی ہے جو کئی سو سال سے صلاح آ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کوئی نہیں سمجھ سکتے بس ان لوگوں نے چار لوگوں کو تائکہ رکھا ہے چار امامیں یہ جیسا بتائیں گے ویسا ہم کو کرنا ہے باقی کوئی تقلید کا دروازہ کھولا اور اجتہاد کا دروازہ بند یعنی ان چار حضرات نے جو ان چار امام نے جو اجتہاد کیا ہے بس اس کے علاوہ کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں صحیح ہے یہ منحج سہی نہیں ہے فہم دلائل کا یہ منحج سہی نہیں ہے کہ پوری امت میں صرف چار لوگوں کو آپ تہہ کر دیں کہ وہ ہم کو سمجھائیں گے اور باقی صحابے کرام نے جو سمجھا ہے اس کی کوئی امیت نہیں تابعین نے جو سمجھا اس کی کوئی امیت نہیں اور عطبہ تابعین نے جو سمجھا اس کی کوئی امیت نہیں بلکہ ان چار کے بعد بھی جو اہل علم پیدا ہوئی ہیں ان کی قیمیت نہیں یہ ملس ہے گا تو جو حد بندی کرے اس اتنا تنگ کر دے فہمی نصورت کے معاملے میں کہ صرف چار لوگ ہی تے کریں گے ظاہر اس کا ملس ہے گا اور اس کے برس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہر آدمی اپنے تو سے سمجھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی چھوٹا بڑا آمی آلم کوئی بھی ہر آدمی آزاد جیسا چاہے قرآن کو سمجھے یہ بھی غلط ہے اور ایسے ہی ایک منہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ قرآن حدیث کو کئیسے سمجھنا ہے کسی کے مرس سنو قرآن پڑھو وہ کیا کہتے ہیں تھوڑی بہت عربی سیکھ لو تو قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اور اللہ سے جوا کرو کہ اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائے جو سمجھ آپ کو ملے سمجھو ہوئی یہ بھی اس دور کے ایک آلم نے اپنے رسالے میں لکھا نام لے نام دا سنو انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر آپ کو سمجھ میں دکت رہے تو آپ کسی کے مرس سنو قرآن کو ترجمے سے پڑھو حدیث کو ترجمے سے پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کو سمجھ عطا کرے یہ بھی غلط اور ایسے کچھ لوگوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے خوابوں کا سہارہ لیا اور اسی طرح کاشوی الہام اگرہ کا سہارہ لیا جیسے کہ میں نے دلائل کے بارے میں بتایا ہے کچھ لوگوں نے اس چیز کو دلائل بھی بنا لیا ہے تو ایسے فہم کی جب بات آتی ہے تو وہاں بھی بھی کچھ لوگوں نے کاشو کے الہام خواب وغیرہ کو میار بنا رکھا ہے دلائل کو سمجھنے کا اس میں سے کوئی بھی منہ سہی نہیں تو جو لوگ اس منحج یعنی دلائل کے فہم میں اس منحج پر قائم کہ وہ دلائل کو سمجھتے ہیں اپنی عقل سے یا دلائل کو سمجھتے ہیں صرف چند اومت کے اقوال سے یا دلائل کو سمجھتے ہیں خواب سے یا دلائل کو سمجھتے ہیں کشو الہام سے یا دلائل کو سمجھتے ہیں صرف دعاوں کے ذریعے یہ جتنے بھی طریقے ہیں دلائل کو سمجھنے کے سب اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ دلائل کو سب سے پہلے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سنگید اگر قرآن حدیث کی کوئی تشریف صحابہ کرام میں کر دی ہے اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے اس پر اس فہم پر تو بات کا کوئی شخص اس فہم کے چینے نہیں اگر اس کے خلاف کوئی شخص فہم لاتا ہے تو ایسا سکس اس لائق نہیں ہے کہ اس سے علم لائے جائے کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں جو اپنی فہم لائے گیا صحابہ کرام کے فہم صحابہ کرام کا متفقہ فہم جو ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے اور اگر صحابہ کرام صحابہ کرام کے فہم میں اختلاف ہے تو اس میں صحابہ کرام کے کسی ایک گروہ کی بات لے گا اور صحابہ کرام کے منحس سے نہیں گئے یعنی ایسا نہیں اس اب تک صحابہ کرام کا دو گروہ تھا کسی چیز کو سمجھنے میں تو دونوں کو چھوڑ کر ایک تیسرا گروہ گرانا لے گا صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں ہونا اگر صحابہ کے اقوال موجود ہیں لصوص کو سمجھنے میں لصوص کے فہم میں تو ان سے باہر نہیں صحابہ تابین کے اقوال موجود ہیں ان سے باہر نہیں انہی میں سے کوئی ایک چیز جو کسی ایک چیز کو آپ کو ترجیح دینا ہے خود سے کوئی نیا قول آپ کو ایجاد نہیں کرنا ہے کوئی نئی بات آپ کو ایجاد نہیں کرنا ہے اور اسی طرح سے اگر صحابہ کرام سے آپ کو نہیں ملتا ہے کوئی چیز تو آپ تابین کی طرف تابین کے بھی فہم کو سامنے رکھیں اور اسی طرح سے حتیٰ کی اثر حاضر میں بھی جو علماء ہیں بڑے علماء ہیں قیوار علماء ہیں ماہری علماء ہیں ان کا جو فہم ہے کسی نس کا قرآن کا حدیث کا اس کو بھی آپ پہلیں تو اس کو فہم میں یعنی فہمی نصوص میں جو میار ہونا چاہیے یعنی جس سے ہم علم آسل کر سکتے اس کا میار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کے فہم کو حقی دیتا ہے جس کو ہم مختصرا فہم سلف کرتے ہیں اسی کو ہم سلفیت کہتے ہیں اسی کو ہم کہتے ہیں سلفیت اور جب ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو اس امراد بھی ہی ہوتا ہے اہل حدیث کو لب صرف یہ نہیں کہ قرآن اور صحیحیدیث بس حدیث آثار پہ بھی حدیث کا اطلاع آثار پہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اہل حدیث تو قرآن کو ماننے والا حدیث کو ماننے والا اور آثار صحابہ کو بھی ماننے والا آثار صحابہ فہم فہم کے لئے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسری اصولی بات کیا ہے جو آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ قرآن حدیث کے ساتھ اس کے فہم کا میار کیا ہے یہ معلوم ہونا اگر کسی کے فہم کا میار ہے صحابہ کے فہم کے مطابق اپنی بات رکھتا ہے ان کے فہم سے باہر نہیں آتا ہے یا ایسی طرح سے ایسی قرآن حدیث کی ایسے نصوص جو صحابہ کے دور میں جن سے اسطلال کیا جا سکتا تھا لیکن آدمی ایسا اسطلال کر رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی ضرور تھی لیکن آج کے زمانے میں آدمی اس کوئی نیا اس سمجھ رہا ہے اس لئے سمجھ آپ وہ نیا مفتوم نہیں نکاس جیسے جو لوگ عید میلاد بناتے ہیں اللہ اکھنے اس جشنے پیدائش مناتے ہیں اب اس کے لئے وہ لوگ قرآن سے دلیل دیتے ہیں اور صحیح بخاری سے دلیل دیتے ہیں جبکہ یہ چیز یعنی اگر واقعی قرآن کی اس آیت میں دلیل ہوتی تو یہ قرآن کے آیت اور صحیح بخاری کے حدیث صحابہ کے دور میں بھی تھی تو وہ لوگ بھی علاج بناتے ہیں تو یہ چیز ہے فہم صحابہ کو سمجھ نہیں کی پوش رہے فہم صحابہ یہ کہ ایک چیز جو صحابہ اکرام نے صراحت بتا دیا کہ یہ فہم ہے یہ آیت کا مطلب اور دوسرا یہ کہ صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا ہی نہیں یعنی صحابہ کی پوری جماعت ان آیات یا ان حدیث کا نہیں لے رہی اور آج کوئی طبقہ ان آیات ان حدیث سے نیا مفہم نکال یہ سمجھ ہے کہ ان کے فہم کا جو میار وہ ٹھیک نہیں تو ایسے لوگوں سے علم آپ حاصل نہیں تو یہ فہم دلائل دو چیز ہوگی ایک یہ کہ دلائل کی حجیت میں میار کی ہونا چاہیے قرآن نکال دوسری چیز فہم دلائل یعنی نصوص کے فہم میار کہنا چاہیے فہم صلاح صحابہ کا فہم تعبین کا فہم یہ مقدم ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو اہمہ ہے مستیدی نے بڑے بڑے علمہ ہے انہیں کے فہم کو بھی سامنے رہی اور اور آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز یعنی کس سے علم حاصل کریں کس سے نہیں اس بارے میں جو تیسری اصولی بات نجاب کے سامنے رکھیں وہ یہ علمہ کے مراتب اور تخصصات کا خیال کرنا چاہیے بہت سال لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں اوپر جو میں نے دو باتیں بتائیں ان دونوں میار پہ اگر کوئی کھرا اترت ہے یعنی دلائل میں اس کا منح صحیح ہے فہم میں بھی اس کا منح صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دو منح پر کوئی ہے تو جس موضوع پر بھی بات کریں جس معاملے بھی بات کریں وہ اس کا اہل ہے نہیں بلکہ مراتب ہوتے علماء کے بھی مراتب ان کے درجات ہوتے تو اس حساب سے ان سے علم ہاتھ لکھنا چیئے ان کے جو درجات ہیں اس حساب سے اب ایک چھوٹا موٹا علم ہے اس کا منح صحیح ہے سب کو صحیح ہے ہم جیسا کوئی علم ہی چھوٹا بات تو اس کا وہ میار نہیں علم مہدان نہیں ہے اس کے میار کا اس کے علم کا وہ میار نہیں کہ ان آیات کی تفسیر پر بات کرے ہو تو ظاہر سے بات ہے کہ جو آدمی اپنی حد پار کر جائے تو اس معاملے میں اس سے علم نہیں لینا چاہئے ٹھیک ہے وہ صحیح منت پر رہنے کا مطلب نہیں کہ وہ حرف مولا آپ اس سے ہر معاملے میں علم لینا شکریہ کرتے ایک آدمی جس کا قرآن کی تفسیر سے کوئی واسطہ نہیں اب قرآن کی اہم آیات کی تفسیر کرنے بڑھ جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو اس معاملے میں مرجع نہیں بنا آج اس کے برس وہ علماء جو قرآن کی تفسیر میں ماہر ہیں جنہوں قرآن کی تفسیر اور پھر صحابہ کرام کون سے صحابہ کرام کے اقوال تفسیر کے جو اقوال ہیں اس ساری تفسیلات میں جنہ کا جو تخصیص ہے جو مہارت وہ اس معاملے میں سند رکھ ہیں ان سے اس معاملے میں علم لینا چاہیے ایسے آپ حدیث اور فکر بھی سمجھ لیں ایک بڑے سے بڑے آلنگ ہو سکتا ہے فقی بہت سے بڑا مفتی ہو سکتا ہے لیکن آپ ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی یہ حدیث صحیح ہے بڑے سے بڑا مفتی صحیح منج پر ہے لیکن ہو سکتا تائے کرنا ہے ترجیح دینا ہے دیکھ نا ہے کس سے لینا چاہیے تو آپ کو ایک محدث کے اندر خواب کرنا چاہیے شیخ حلوانی رحم اللہ جیسے جو لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے جن کا تخصص فق ہے ان کو چھوڑ کے ان سے لینا چاہیے تو مسئلہ صرف جب ان کے دلائل میں ان کا منحج واضح ہو جائے فہم میں ان کا منحج ٹھیک ہو جائے تیسی چیز دیکھیں ان کے مرات اور ان کے تخصص یہ دیکھ کر بھی آپ دیکھیں کہ اس سے کس معاملے میں کس حد تک کہاں کہاں کن کن موضوعات میں اس علم نہیں سکتے اور جو چیز اس کے فن سے باہر کی چیز ہے وہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالنا چاہیے خاص سے آج کا دور اور آج لوگوں کے اندر یہ جرعت نہیں ہوتی ہے کہنے کی لادری کہ مجھے نہیں پتہ ہے دلال کے بارے میں پہہم کے بارے میں سب کو ٹھٹا لیکن ایک ایسے شق کے ایک شعبے سے مطلق سوال ہو رہا جس کے وار میں کوئی بتال نہیں کوئی جان کری مجھ کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس کو کہ دینا چاہیے کہ اللہ عدری مجھے نہیں پتہ لیکن وہ آدمی یہ کہنے کی جرعت نہیں پتہ ہے تو اس میں جو سوال پوچھنے والے ان کی میں ایک ذمہ داری کیوں ایسے شخص پہ ایسا بوش ڈال دیا کہ بشارہ اس کو پتہ نہیں تھا اس کی اندر جرعت نہیں ہے بولنے کی لادری اور خانق ہے آپ پوچھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ چیز بھی ذہن میں رہی لوگوں کے اہل علم کے مراتب ان کے تخصوصات کا خیال لگتے بھی ان سے آپ علم لیں ایک چوتھی چیز یہ آخری چوتھی اور آخری چیز چیز چار اصولی چیز بتانے کا جب میں نکاتا اس میں سے چوتھی جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ تمام معاملات میں جو پہلے اصول میں آپ کو بتائے دلائل میں منحض کیا ہو قرآن دوسرا فہم کیا ہو صلف کا فہم اور تیسرا ان کے مراتب کا لحاظ ہو چوتھا ان سب کے ساتھ جن سے آپ علم رہیں ان کے اندر استدلال اور استنبات کی صلاحیت ہو یعنی ان کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ قرآن کی کوئی آیت اور کوئی حدیث لے کے استدلال کر سکتے نو کا بھی علم ہونا چاہیے صرف کا علم ہونا چاہیے اس کا اصول فق کا علم ہونا چاہیے ہمیں نہیں کہ سب ماہر ہو لیکن اگر کوئی آدمی استدلال کر رہا ہے استنبات کر رہا ہے تو اس کو ہم اس میار کا علم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مسئلہ بتا ہے تو اس کے مدر کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے کہ عربی زبان جانتا ہو عربی قوائد جانتا ہو اس طرح سے اصول حدیث جانتا ہو تفسیر جانتا ہو یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہونی چاہیے گرچہ اس کا تخصص کوئی ایک میدان ہو اس کا تخصص تفسیری ہو باتیں ہیں اصول حدیث اصول تفسیر اور اس طرح سے نو صرف عربی زبان اس کی جو بنیادی باتیں وہ تو اس کو آنے چاہیے اور کوئی ایسا شخص جو ان بنیادی علوم جو معاون ہیں پرانو حدیث سے دلیل لینے میں یعنی استنباد اور استعدال کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم سے اگر کوئی شخص نوافیق ہے تو معاف کیجئے وہ اس لائٹ نہیں کہ آپ اس علم نہیں ہو سکتا کوئی بات جانتا بتا دی اس کو میں مثال سے سمجھاؤ جیسے جو دنیا علوم ہے جیسے آپ مثال کے طرح میڈیکل سائنس کو لینے یعنی علم تیب کو لینے یعنی ڈاکٹر کا جو پیشہ ہے جو میڈیکل کا علم ہے جو علاج کرتے اس سے آپ سمجھ سکتے علم دین اور علم تیب کو لے سمجھ سکتے آپ دیکھئے کہ جو شخص اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ مریض کو دیکھ کے اس کے لئے دو تجریز لیکن اس مریض کے لئے کون سی دوا چاہیے اس کے لئے ایک الگ سن آیت کی ضرور ہے ایسے ہی علم کے میدان میں علم دین میں اس کے سامنے قرآن کی آیت ہے اور حدیث دونوں ہیں اور سامنے مسئلہ بھی ہے ایک مسئلہ در پیش ہے ایک سوال کھڑا ہے اور سوال کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے قرآن کی آیت ہیں حدیث ہیں سب کچھ ہے سوال سامنے ہے اس کو قرآن رکھا ہے حدیث اٹھا کر دینے شروع کر دیں یہ جیسے کسی کے سامنے کوئی علاج کرنے کے لئے کوئی بیمار ہے اب وہ دیکھ رہا کہ مجھے دواؤں کا علم ہے میڈیکل اسٹور چلاتا ہوں اب کوئی اٹھا کے دے دیکھ اس کو دو جو مرضی ہے اس نہیں کر سکتا وہ دواؤ کی تجریز نہیں کر سکتا اس کے لئے ایک بیمار کے لئے دواؤ تے کرنے کے لئے ایک خاص صلائی درکار رکھ ایسے کسی مسئلے میں قرآن و حدیث سے دلائل اخص کرنے کے لئے ایک خاص صلائی درکار رکھ استنباد کی صلائی استدلال کی صلائی یہ صلائی جس کے اندر رہی ہو اس سے آپ علم نہیں دے سکتا یہ بہت ضروری ہے لوگ اس کو بلکل ہی نہیں سمجھ ایک آدمی جو آپ سوچے ہیں جو سارے علوم تو جانے دیجئے اس کو عربی زبان بھی نہیں آتی ایک شخص یہ سارے علوم اصل میں عربی ہی میں اگر عربی نہیں آتی کوئی علم نہیں آتا اس کو نا حصول حدیث آتا اور اس طرح سے نا اس علوم نہیں آتی تو اس علوم نہیں آتی تو آپ کا مولین نہیں آتی کسی صورت میں آپ مولین نہیں آتی کیونکہ کسی علوم کے جی اس کو میں مثال سے سمجھ رہا جیسے میڈیکل کی دنیا میں آپ دیکھیں ایک آدمی اگر دوا کا نام جانتا ہے مریض اس کے سامنے کھڑا ہے اور کوئی بھی شخص دیکھیں اس معاملوں میں لوگ حوش یار الحم دل اللہ چال کھ کوئی بھی آدمی صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کچھ کتابیں پڑھی ہے تو اس سے لاؤ ہم دوا پوش نہیں بلکل نہیں وہ کسی ڈاکٹر کے پر جاتے ہے اور ڈاکٹروں کو دیکھتا اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ سر کا جو اس پیس لیشت ہے جس کا یہ تخصص اس کے پا جاتے ہے کسی ہر ڈاکٹر کے پا نہیں پہنج جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ہر اس پیس جاتا ہے تو جس طرح سے ہم میڈیکل کی دنیا میں بہت اپنی الحمدللہ ہم سمجھ ہوتی ہے کیسے ہمارا علاج کرنا چاہیے کس سے علاج لینا چاہیے ایسے دین کے معاملے میں بھی کس سے علم لینا چاہیے ایسے دین کے معاملے یہ تیع کر لینا چاہیے کس سے علم لینا چاہیے تو جس کے اندر استدلال اور استنبات کی صلاحیت نہ ہو اسے علم نہیں لینا چاہیے تو یہ چار چیزیں میں آپ بتائی ہیں اصولی طور پر میں ان کو دھورا کے پھر آگے بڑھتا ہوں میں اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کر ہوگا اور بہت ساری چیز ہیں علماء کے اعصاب پر بہت ساری کتاب ہیں کتاب میں آپ دکھاؤ اگر کتاب بہت اچھی کتاب پڑھنا چاہیے اس میں خدمہ کے تالو سے بہت ساری بات ہیں تو بہت ساری کتاب ہیں لیکن میں نے یہ چار اصولی بات آپ کے ساری چار وں کا خلاص یہ کہ دلائل میں اس کا منج کیا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث یہ اس دلیل ہے تو ٹھیک ہے دوسری چیز چیک کریں اور اس پر بس نہیں کہ دلائل میں منج صحیح ہوگا تو ٹھیک ہوگا نہیں اس کے بعد دوسری چیز چک رہے کہ فہم دلائل میں اس کا منج کیا ہے اور اس کے بعد تیسی چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے اب یہ چھوٹا ہے بچہ ہے ایک روایت بھی ہے نا تیامت کی نشانیوں میں سے اس روایت کی جلوان نے ضعیف کا اس لیکنے یہ بات اس کے اندر جو معنی ہے وہ اپنے جگہ پر صحیح ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں گرچ ان کا معنی صحیح ہو لیکن ابھی ان کا مقام مرتبہ نہیں کہ ان سے ہر معاملے میں علم لیا جائے دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھا اور چوتھی چیز رکھا کہ استلال بات کی صلاحیت ہو نہیں یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ آدمی علم نہیں ہو سکتا ہے جیسے میں یہاں پہ اس تیسری حصول میں میں نے آپ کو مثال دیا ہے میڈیکل کے دنیا جو آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اس کے اندر مرض کی تشخیص کی صلاحیت نہیں ہے وہ دواء نہیں دے ہاں کوئی میڈیکل ڈیسٹور بات چھوٹے کوئی کسی کو ملو کسی کا پیٹ خراب ہے چلو بھئی دواء بتا ہم ہم بھی بتا جیسے علم کے معاملے میں کسی کو وزو کا ہاتھ دلنیا نہیں چلو کوئی بھی بتا دی بھائی وزو اس طرح سے کیا جاتا ہے کسی کو پیٹ دلنے کا طریقہ نہیں معلوم ہاتھ دلنے کوئی بتا دی چھوٹے چیز کوئی بتا دی کوئی مسئلہ نہیں یہ چیز تو میڈیکل کے دنیا میں ہوتی چھوٹا مٹا علاج کوئی بتا دی تا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کسی کو معلوم بنانا کسی کو باقاعدہ اس مقام پر کھڑا کر آنا کہ ہم کو teach کر ہے ہم کو تعلیم دے یہ بہت بڑی بات ہے یہ مقام ہمارے کو نہیں دے سکتے ٹھیک تو یہ چار اصولی باتوں پر رکھی ان چاروں میں اگر کوئی کھارا اترتا ہے تو اس سے علم لینا چاہیے اور جو ان چاروں میں یا کسی ایک میں بھی فیل ہے تو اس لائٹ میں یہ چار باتیں میں نے آپ کے ساندھ خلاص رکھی اس کے لابہ اور بھی بات ہیں جو عام طور سے سنتے رہتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے دوسری جو میں امید کی ساندھ رکھنے وہ یہ کچھ شبہات یعنی جو لوگ فرق نہیں کرتے کس سے علم لینا ہے کس سے علم نہیں لینا ہے اس حصرے میں جو شبہات ہیں وہ بہت سارے میں ایک دو آپ کے سامنے لگ ایک سب سے بڑا شبہ یہ کہ آج کتابیں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں اور بہا قیدہ کتابیں کھول کے پڑھو اور آپ کو سمجھ لیا آج اس بارے میں بھی افرات و تفریح میں اصل اتراز اور اس کے جواب پر آنے سے پہلے یہ چیز بھی کھول دوں آپ کے سامنے جیسے یہ کس سے محاصل ہے کس سے امیلی آج اس میں افرات ہو تفریح کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں دو تیل لوگ ہیں کچھ ضروری ہے تو یہ بھی ممالغہ ہے بہت ساری کتاب ہیں جو ایک عالم ہے باقادہ عربی جانتا عصول جانتا سب جانتا سکتا ہر ایک کو باقادہ پابند کرنا کہ نہیں تم ہر چیز باقادہ حلقہ درسی میں جا کے سیکھو دوسری طرف یہ ہے کہ کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں ایک انتہا تو یہ ہے کہ ہر چیز صرف حلقہ درسی میں سیکھنا آپ مطالعہ نام کی کوئی چیز نہیں آپ گھر پہ مطالعہ کر کے کچھ سیکھ نہیں سکتی جو کچھ بھی سیکھ نہ ہے جا کہ کسی شیخ درس میں سیکھ گھر پہ کتاب اٹھا کرنا نہیں یہ ایک انتہا اور ایک دوسری انتہا کیا کہ نہیں کسی عالم کے پاس بیٹھ نہیں یہ جو کچھ شیخ ہے صرف کتاب 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 بنو کتاب بنو کتاب یعنی جو کچھ سیکھ ہے وہ براہ راز کتاب کھل کر ان سے سیکھ ایک بڑی غلط ہے اس غلط سہمی کے ظالم میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں جو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 7307 عبداللہ بن عوض حدیث کے راوی ہیں صحابی رضی رضی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ کو فرماتے سنا ان اللہ اللہ تعالی نے جو علم تم کو دیا ہے دینے کے بعد چھین نہیں لے قرآن اور حدیث کا علم نے اللہ دیا ایسی نہیں اٹھا لے گا پوری طرح سے فارمنٹ کر دیں جتنا علم دیا سارے علم کو فارمنٹ مرد ایسا نہیں ہو یہ کیسے ہوگا علم کیسے لے آگے ہے لیکن اللہ رب العالم علم اس طرح اٹھائے گا علم کو اٹھا لیں علم کو علم کے ساتھ اٹھا لیں مطلب کیا علم کو اٹھا لیں مطلب یہ کہ قرآن کے نسخے موجود رہیں یہ کتب احادیث موجود رہیں یہ لائبری ریا موجود رہیں یہ کتابیں موجود رہیں لیکن علم نہیں جو قدر میں علم کتابی ہوں ان کے لیے کتابیں تو ہوں لیکن علم نہیں یہ حدیث بہت واضح طور پر بتاتی کہ کتاب یہ کتاب یہ آپ کا شیخ نہیں ہو سکتی کتاب آپ کا استاد نہیں ہو سکتی یعنی کتابوں کا استاد کی جگہ نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ یا کتب حدیث اٹھا لیکن علم کھوٹا لنگا اب علم کھوٹا لنگا پھر کیا ہوگا آگے حدیث میں فَایَا بَقَ نَاسُن جو حال تو اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ صرف جاہل لوگ بچیں گے جاہل اب ان جاہلوں کے سامنے لائبریری بہی ہے علم تو چلے گے لائبریری سے لیکن پڑھنے والے جاہل فَایَوْ کَنَاسُن جو حال جاہل لوگ آگے یُسْتَفْتَوْنَ فَایُفْتَوْنَ بِرَا بِرَا ان سے فتوہ پوچھا جائے گا تو جو فتوہ دیں گے اپنی رائے سے اپنی رائے سے فتوہ اپنی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھیں گے حدیث دے کر حدیث دے کر ان کے ان کو سامنے جو ان کو علم دیں گے وہ اپنی رائے ہوگی بس یہ قرآن اور حدیث کا حوالہ صرف رسمی اور اصل جو چیز دے رہے ہوں گے وہ اپنی رائے اپنا فہم ہوگا وَيَوْزِلُونَ وَيَزِلُونَ وہ گمراہ کریں گے اور لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ علم صرف کتاب میں نہیں ہے صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو بندہ صرف کتابوں سے علم پڑھ کے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ میں عالم ہوں میں یہ سنے وہ اس لائق نہیں کہ اس سامنے جو استادیوں کے سامنے نہیں بیٹھا آپ دیکھیں پوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو کسی کالج میں نہ پڑھا ہو کسی میڈیکل کالج میں نہیں گیا ہو اور صرف گھر بیٹھے بیٹھے کتابیں پڑھ کے بہت بڑھ ڈاکٹر بن گیا ہو اور وہ اسکول میں کالج منا گیا 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 بیٹھے ہی آج آپ کو گھر بنانا بیلڈنگ بنانا کوئی ایسا انجینیر آپ تلاش کریں ایک آدم میں کھڑا گو میں انجینیر ہوں کچھ نہیں میں گھر پر مطالق کیوں آپ اس کو دیکھ گئے اپنی عمارت بنانا اپنا گھر کسی بھی چاہے ڈاکٹر کی فیلڈ ہو کوئی بھی فیلڈ ہو دنیا نہیں مانتے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ اس لائک ہو جاؤں گی کہ آپ کو انجینیر کا مقام دے دیا جائے آپ کو ڈاکٹر کا مقام دے دی لیکن یہ علم ادین کے مام میں میں دیکھی ایک آدمی کہتا نہیں صرف کتاب پڑھ کے ہم اس لائک ہو گئے کی نہیں آپ کو بتائیں آپ کو سکھائیں تو یہ ایک شبہ ہے کہ صرف کتابیں پڑھ لینا کافی ہے یہ شبہ یہ جو دلیل دیتے ہیں دنیا کے کسی بھی علمی حلقے میں یہ دلیل قابل قبول نہیں صرف آپ صرف کتاب پڑھ کے دعوی کر دیں کہ نہیں آپ کو یہ چیز آتی نہیں کسی بھی علم میں دنیا کی کسی بھی علم میں یہ بات نہیں چلنے آئے کہ آپ صرف کتاب پڑھ کے بولے کہ نہیں حام کوئسا معلوم ہوگیا آگے ایک اور شبہ جو پیش کیا تھا بڑی مشہور دلیل ہے جو کہتے ہیں کسی سے بھی علم لے سکتے کوئی بھی وہ ایک عربی عبارت پڑھتے ہیں کہ اللہ کی حدیث ہے انظر الہ ما قال لا تنظر الہ من قال کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا جب یہ اللہ کی نمیس سے سابق اللہ کے نبی سلام سے یہ روایت سابق نہیں کہ اللہ کی نبی نے کہا ہو یہ بقیادہ پڑھا ہے اس لوگ اس کو پیش کرتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ مطلب اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ پرائٹیکل بقیادہ ایسے کیسے سامنے آئے جن کے پاس علمیں جو مدرسے میں علم سے وہ کھڑے ہو کر بولے ان کو بروکا گیا تو یہ حدیث ہے تو اللہ کو فرما رہے ہیں کیا بھی مطلب کون کر رہے ہیں دیکھو کیا کہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں وہ اصل میں یہ تو ایک حدیث تھی جو ثابت نہیں ہے لوگ پیش کرتے ہیں ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں جو ثابت ہے جو صحیح صحیح ثابت ہے امام بخاری رحمہ نے اس کو صحیح بخاری میں نکل کیا لیکن اپنے شیخ سے معلق نکل کیا وہ آیت القرسی والی روایت ہے شیطان والی کہ اللہ کے نبی اس علم نے صدق فطر کا جو خلدہ تھا اس کی رکھ والی کے لئے اب حریرہ رضی اللہ ان کو معمور کیا تھا کہ رکھ والی کرو تو رکھ والی کر رہے تھے لمبا واقعہ میں پرانے بتاؤ جانتے ہیں تین بار کوئی شخص آیا تھا چھوڑے کرنے شیطان ہی تو اس نے لاش میں کیا کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو بہت اچھی بات ہوتا تھا تو اس نے کہا آیت القرسی پڑھ لیا تمہارے حفاظ کی جائے گی اس کے فضلتیں بتائی بہت ساری تو ابو حریرہ رضی نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ نے بھی صدقہ صدقہ کا وہ ہوا قضور کہا کہ یہ جو آیت القرسی والی بات اس نے بتائی ہے یہ بات بتانے میں اس نے سچ بولا لیکن وہ ہے جھٹا بہت ہی پیارا جمعہ اللہ اکنس نے سبھا یہ دون جمعہ صرف ایک چیز لے بڑھ جاتے صدقہ کا اس نے سچ کا لیکن آگے جو اللہ روک لگائی ہے یہ بتائی ایک منحج دیا اللہ کہ وہ ہے جھٹا یعنی یہاں بائی شاہز اس نے سچ بول دیا ہے لیکن وہ سچ نہیں ہے جھوٹا یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس لائق نہیں ہے یہ بات اس سچ کہہ گی لیکن وہ ہے جھٹا وہ قابل اعتبار نہیں ہے یعنی ایسے لوگوں کی بات پہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے آپ سے سن کے افاظ کے بعد کوئی شیطان آئے اور بتائے تو اس کو نہیں مانا جا سکتا کیونکہ آپ سن نے منحجی طور پر اصول دے دیا ہے کہ وہ جھٹا وہ قابل اعتبار تو یہ جو حدیث ہے اس کو پیش کر کے لوگ کہتے کہ دیکھو شیطان بھی حق بات بتایا تو اس کی بات لی گئی اب حریرہ نے لیا اور اللہ نے تائید کیا تو اگر کوئی انسان کتنا ہی ہو رہا ہو شیطان تو اگر دن کی بات اچھی بات بتانا میں کیا حرط ایسا ابلیس صاحب کل فلا مزید میں آپ کا خطبہ آیا خطبہ دے کے جائے آگے ہم کو قرآن کی تفسیر بتا کے جائے چل آئیے فلا مزید میں آپ پروگرام ہے فلا گھر میں پروگرام ہے فلا حال میں آپ کا پروگرام رکھا جا رہا ایسا رکھے لوگ نے پروگرام کل کا شیطان کا شیطان کے پروگرام ہوئی یا اللہ کی رنگ کی طور میں یہ عجیب عجیب سی دلیل ہے بس ایک بات سچ کہی تھی اللہ نے تائد کہ اس کو دلیل بنا لیا کیا معلم بن کی وہ معلم بنا ابو حریرہ رضیل نے کیا شیطان کو معلم بنا ایک بات اس نے کہی وہ بھی نبی نے تائد کی کہ ہوسط بول رہا اس بات کو نہیں آگیا وہ بھی نبی کی کہنے پی لیا گیا اور اللہ کی نبی نے تائدل بھی دے دیا اس کو جھٹا ہے اور صحابہ کرام نے کسی بھی معاملے میں اس سے جائے دوبارہ پکڑ کے نہیں پوچھا کہ بتاؤ کچھ اور ہم کو سکھاؤ اور بتاؤ نہیں کبھی نہیں بتاؤ تو یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ شیطان کی جو بات ہے اس سے جو آج کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں کہ اس سے علم لیا سکتا ہے تو اس سے علم نہیں لیا گیا وہ ایک بات تھی اور جا کے کراؤش چیک کیا گیا اللہ کی نے اس کی تاز دیکھی تو اللہ کی نے بھی کی حوالے سے بات لے گیا لیکن شیطان کو معلم نہیں مانا گیا نمی کے دور میں اس کے دروس نہیں رکھے گئے اس کے پروگرام نہیں رکھے گئے اس کو باقعدہ دائی اور عالم کی حیثیت نہیں دی گئے اس لیے وہ لوگ جو اس مارکے سے اس طرح کرتے ہیں ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ ان کا اپنا معاملہ کیا ہے اور یہ شیطان کا معاملہ کیا تھا یہ چیز دوسرا شبہ تھا آگے بڑھتے ہیں وقت 11 بجرہ میں بات سمیتوں گا ایک اور دلیل رہتے ہیں بہت زیادہ بل لگو انی والو آیا جو کہتے ہیں کہ فرق نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی علم لے لوگ اس کو بھی پیش کرتے بل لگو انی والو آیا اللہ نے کہا ہے میری بات پہنچاؤ میری طرف سے بات پہنچاؤ چاہے وہ ایک ہی بات اب یہاں پہ دو پہلی ایک تو یہ بل لگو انی والو آیا کا کیا مطلب ہے اگر اس آیت کا مطلب نص اللہ کے حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے اس کو پہنچ انا ہے تو پھر اسی حوالے سے وہ حدیث سے پہلے میں آپ کے سانے پیش کی اور نظر اللہ عمران سامی ملنا حدیث وحافظ حتی یو بلگ اللہ کی نے کہا اللہ ہرہ برہ رکھے اس کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اس کو یاد کرے اس کو پہنچائے اور پھر آگے فوراں کہہ دیا آگیا کہ پہنچاؤ تو کیا پہنچاؤ ہوئی اگر صرف نص پہنچانے کی بات ہے تو کیا یہ ہو رہا ہے یعنی نص عوام کو ایک پروگرام میں کوئی نص پیش کرنا یہ نص کو آگے فارورٹ کرنا نہیں بلکہ باقاعدہ اس سے استدلال اور اس سے استلباد پیش کرنا بلگو انی علو آیاء کو اگر آپ نص کو آگے پہنچانے پر محمود کریں اس معنی ملی اب تو مجلس تقریر درست اس کا محل آئی نہیں اس کا محل تو علماء کی مجلس ہے جیسے علماء پہلے حدیث پڑھتے تھے سناتے تھے طلبہ وہ جگہ ہے کہ اگر کسی کو ایک حدیث معلوم ہو سامنے بتا دے وہ سامنے نوٹ کر لے گا اس کا فہم کیا بات نہیں ابھی یہ مجلس تحدیث ہے ایک حدیث کس کو معلوم ہو سنا رہا ہے اس کا فہم کیا ہے اس کے اندر مسئلہ ہے اس پر بات ہی نہیں ہو تو ایسی جگہ جہاں فہم موضوع بحث ہو ہی نا کسی کو بات معلوم ہے بتا دے لیکن کیا ایسا ہو رہا بلکہ اس حدیث کو پیش کر باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو ایک حدیث لے فتح دے سکتا ہے اس مفہوم میں اس کو لیا گیا ہے کسی کو ایک حدیث ہی معلوم ہو تو اس حدیث کے منعات فتح مفہوم میں اس کو لیا گیا چنانچہ آج دیکھیں آپ جو لوگ اپنی باتیں رکھتے ہیں قرآن حدیث نہیں بلکہ تو نام صرف ہوتا ڈھکوصلہ قرآن کی آیت حدیث پچھ میں اور صرف ان کا اپنا فہم ہے اجتیاد نہیں ہے لیکن وہ خود سمجھتے کہ اجتیاد استمباد کریں اور جو بھی من آیا اس کو سامنے رکھ دیا کس نظر پہ آپ عالم تو بلو انی بلو آیا اپنے گھر سے لے کر آیا قرآن حدیث میں یہ میں اس کے ایک مثال دیں جو خود میرے ساتھ ایک بار واقع پیش آ کئی سالوں پہلے کی بات میں گلبرگا میں کام رہا تو وہاں پہ ایک شخص صحیح بخاری کی حدیث لے آیا ہم لوگ تو آشورہ کے روزے کو کوئی اہمیت نہیں کہتے سنت تو سنت پر یہاں دیکھو صحابہ کرام کو حکم دیا اللہ کہ آشورہ کو روزہ رکھ نا ہے یہاں تک صحابہ جو بچوں کے بھی رکھواتے آپ کو نہیں پتہ یہ بلگو انی ولو آیا آب بلگو انی ولو آیا میں اس آیت کے بارے میں یہ بھی کنفر بنا ضرور ہے تو ایک آدمی صرف بخاری کے حدیث پڑھ لیا جو کہ منسوخ ہے بلگو انی ولو آیا سب کو بتا ارے بلگو انی ولو آیا پہلے دیکھ بلے کہ وہ ناسی ہے منسوخ ارے آلم پہ کرے گا ایک آم آدمی کو نہیں بتا نو کہ صحیح بخاری مہدیس ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن وہ ناسی ہے منسوخ اس نہیں بتا اور یہ بلگو انی ولو آیا ولو ولو سے ایک اور چیز مسئلہ ہی بھی ایسی ایک اور مسئلہ آتا مطلق اور مقید کا کہ ایک آیت لے جو مطلق ہو اور اس کو بلگو انی ولو وائے کو دلیل بنا کے اس کو کہ پیش کرنے شروع کر دے قرآن کی آیت ہو یا پھر کوئی حدیث ہو اب جیسے بلگو انی ولو وائے میں قرآن کی مردہ حرام ہے تو لے تم قرآن کے عالم ہو لیکن بلگو انی ولو آیت ایک آیت بھی بتاؤ تو مجھ ایک آیت بتا رہا بچ یہ ہوتا ہے خلاص یہ بلگو انی ولو آیت کی تولیق کرنے کیلئے بھی ایک علم کا میار چاہیے ایسا نہیں یہ کہ جو چاہے آپ اپنا اشتیحاد جو چاہے آپ لوگوں کو بتاتے چاہے نہیں کوئی علمی مجلی سے چلو کسی کو لکھنا ہے تو ناس منصوب فہم سے کوئی بحیث نہیں ہوتی جو محادث ان کی ملی چلتی وہاں ایک حدیث کو سنا دی اس معنی میں ملی لیکن آج آدمی افتاد خطوہ دیتے ہوئے اشتیحاد کرتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے وہ پیش کر رہا ہے یہاں ملی اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھنا ہو تو یہ سمجھ سکتے کہ کوئی ایک مسئلہ جو آپ کو بتا ہو آپ کسی کو بتا سکھ سکھ مسئلہ علماء کے ساتھ بیڑھ کے مسئلہ مجل سے وضو اس حصول میں ہاتھ دھلنے کا طریقہ یہ نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت آپ اٹھا لیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ ناس کی منصوب ہے جیسے ویراست کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں جو منصوب ہیں بعد میں ویراست کا دوسرا حکم نازل ہوا تو اب منصوب ہوا لیں آیت لے کے جا کے کسی مال کا بٹوارہ کرنا شروع کر دی تو بل لگو انی والو آیا کہ مال کا بٹوارہ شروع کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ منصوب حدیث وہ منصوب حدیث اٹھا کے جا کے عمل کروانا شروع کر دی یہ جو تیسری دلیل دیکھ بل لگو انی والو آیا یہ کوئی بچوں کا گامی ہے ایک حدیث صرف مجلس تحدیث میں آگے فارغ کرنا آسان کام ہے لیکن تبلیغ آیا آم آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بل لگو انی والو آیا پر وحی عمل کر سکتا جو عالم ہو جس کو ناسخ منصوب کا علم ہو جس کو عام خاص کا علم ہو جس کو مطلق مقید کا علم ہو جس کو صحیح ضعیف کا علم ہو ساری چیزیں جو جانتا ہو مطلق باقادہ کوئی عالم ہو یعنی استدلال استنبات کی صلاحیت رکھتا ہو وہی بل انی والو آیا پر عمل کر سکتا ہے باقی عام آدم اس پر عمل نہیں کر سکتا ہے اسے ممکن نہیں بہرحال یہ ایک میں اپنی بات ختم کروں گا آخری چیز پر آتا ہوں کہ اصل میں اس کے اس بیماری بہت زیادہ عام ہو بہی ہے اس کے اس بیماری کیوں کیوں ایسا ہوا کہ علمہ میں کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ علمہ تو جانے دیجئے غیر عالم ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر مولم بنے بیٹھے ہیں کسی کو کوئی تفریق کسی کوئی فکر کی ترکے تقلید ترکے تقلید سے ہٹانے کے بعد یہ تربیت نہیں دی گئی تقلید چھوڑنے کا مطلب اتبا ہوتا ہے ترکے تقلید کا مطلب اتبا ہوتا ہے دیکھن لوگوں نے کیا سمجھ لیا ترکے تقلید کا مطلب اشتیاد ہوتا ہے یعنی تقلید کا اتبا ہے نا تقلید کا اشتیاد اب ایک آدم سوالتا غیر مقللید کا مجھتید ہونا یہ لوگوں نے سمجھ رکھا غیر مقللید مجھتید غیر مقللید کا مطلب غیر مقللید ہونا تقلید چھوڑنے مطلب ہونا مطلب ہونا لیکن مطلب نہیں مجھتید تو یہ ہم لوگوں کو تقلید کی دعوت دیکھتے اچھی بات ہے تقلید چھوڑنا چاہیے لیکن وہاں پر یہ تربیت بہت ضروری ہے چاہے تقلید پر کوئی لیکچر ہو تقلید کی موضوع پر کوئی کتاب ہو کچھ بھی وہاں یہ وضاحت کنا بہت ضروری تقلید چھوڑنے کا مطلب یہ ہم لوگ تو اکسہ سنتے رہتے یہ آدمی آتا اور کرتا کہ اللہ کے فلو کرم سے یہ بھائی پہلے گھر جماعتی بھائی تھے یہ ہنفی تھے مریلوی تھے اب تحقیق کر کے اہل حدیث ہو تحقیق کر کے حدیث تحقیق کا مطلب کیا ہوئی تحقیق کر کے حدیث یعنی تحقیق کر کے یہ تحقیق کیا تحقیق کیا تحقیق کیا چیز ہوتی تحقیق آپ کہے کہ ٹھیک ہے اب سمجھ میں آگیا یعنی وہ ہم نے لوگوں سے بات چیز کی لیکن تحقیق یعنی خود رسارچ کر اہل حدیث ہو اب اس کے بعد وہ زندگی پر محقی کی رہتا ہے اس کو زندگی وہ اس سے کم پر رازے نہیں ہوتا وہ مسئلہ میں تحقیق تو یہ بتانا ضروری کہ ترکی تقلیت کا ملہ اشتہاد نہیں ہوتا ہے ترکی تقلیت ملہ گتی بات گر مکلید ہونے ملہ مطبع ہونا گر مکلید مستہد مستہد دار کوئی نہیں ہوتا مستہد ہر کوئی نہیں ہوتا تو یہ اشتہاد کی جو صلاحیت ہوتی وہ جاننا بہت ضروری ہے یعنی آپ تقلیت چھڑھا ہے اس کے بعد جو اشتہاد یعنی جو عوام اور علماء کی بیش فاصلہ بتانا ضروری ہے ہر عدو ہمارے ایک دوست تھے ہماری آفس میں مندہ سوال کرنے آیا وہ کہتا ہے کہ شیخ جواب دے تو ہمارے دوست تھے وہ جواب دے رہے تھے تو مسئلہ تھا استحاد ہی استعاد کی ضرورت ہی کلیر قرآن کی آیت یہ تھوڑی کوئی کوئی کلیر اللہ ایک 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 دو قرآن اللہ ایک ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں استعاد کی جو چیز کلیر ہے لیکن کہیں کی مصلا کلیر نہیں ہوتا نا استعاد کی ضرورت ہوتی تو عالم صاحب نے ہمارے دوست نے کہا کہ ہماری رائے میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات ٹھیک لگ تمہاری رائے نہیں چاہیئے بلکہ قرآن حدیث کیا کہتا وہ بتاؤ اب بولا اب اس بندے کا کیا کریں ایک عالم اپنی پوری ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث سے استعاد کرنا پڑ رہا ہے تو استعاد کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری رائے یہ استدلال غلط نہیں تو آپ کی رائے نہیں چاہیئے قرآن و حدیث میں کیا ہو چاہیئے کیوں کیونکہ ان بشاروں کو نہیں پتا ہے استدلال کیا ہوتا استعاد کیا تو ترقی تقلید کے بعد یہ تربیت کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کی یا کوئی بھی ترقی تقلید والا کوئی کسی بھی اس کی تربیت کرنا ضروری ہے استعاد ایک بہت بڑا کام ہے وہ ہر رئی کے بس کا نہیں اور یہ ایک وجہ ہے دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے علماء یعنی پہلے وجہ یہ استعاد لوگ نہیں جانتے دوسری وجہ بھی علماء کے مراتب بھی لوگ نہیں علماء کی اس لیے غیر علم کو بھی دیا نا بھی علماء کے مراتب کو نہیں جانتے تو غیر علم کو پکڑ لیا اب چھوٹا علم بڑا علم یہ مراتب جاننا مراتب کس ٹائٹل کے نام سے نہیں خلقی ان کی جو استحادی صلاحیت استمباتی صلاحیت اس لحاظ اور ان کا تخصص ہے ان کی عمر کا حصہ لگا ہے اس سب علماء کے مراتب ہوتے یہ آج کا بندہ نہیں سمجھتا وہ تو سمجھتا ہے کہ قرآن لے بتا رہا ہے حدیث لے بتا رہا تو اسی سال کا عالم جس نے زندگی بار اپنی زندگی لگا دیا علم میں وہ کوئی بتا دونوں برابر ہے یہ مرتبے کا فرق نہیں لوگ کے مراتب تو آپ غیر علم جانے دیں جو علماء میں بھی مراتب کا فرق نہیں ہے لوگوں کو فیر ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی گی یہ تفریق کی جاری فلاصل علم لینہ فلاصل نہیں ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے علماء علماء یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس لئے میں لیکھا تھا کہ آج لوگوں نے علماء کو ایک سوفٹیر سوفٹیر جیسے مکتبہ شاملہ وہاں کوئی حدیث سرچ کرنا مکتبہ شاملہ دس کمیوٹر پہ ایک ہی جیسے کوئی فرق نہیں تو ایسے علماء کو سمجھ لیا چاہے کوئی دیس سال کالیم ہو پچاس سال کالیم ہو آسی سال کالیم ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کسی مسئلہ بتائے جائے گا بھئی مسئلہ بتاؤ اس کو چاہے اس سب برابر بلکہ وہ علماء بھی جانے دو برابر بس کیا دیکھنا قرآن دی رہا کی نہیں پرانو حدیث نہیں دیکھنا بھئی یہ بھی دیکھنا یہ قرآن حدیث کی سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا کی نہیں رکھتا جیسے میں نے مثال دیا تھا میڈیٹل کی دنیا میں دیکھنا کہ دو صحیح دیرہ کی نہیں دیکھنا کہ دو کی شراخت پہچان کی صلاحیت رکھتا کی نہیں رکھتا اچھا ایک آخری بات ایک اور جملے نے بہت مخصان پہنچا ہے اس علماء کی شراخ میں اور ان کی پہچان میں جو بہت برا رول ادا کیا ہے جملے نے وہ ہمارا ایک ڈالاک ہے ہم لوگ ایک ڈالاک بولتے نا کہ اگر قرآن حدیث کے موافق کو بول رہا تو چاہے بچہ کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو ہمارا دشمن کیوں نہ اس کی بات قابل خبول ہے لیکن اگر قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کرتا ہے چاہے ہمارا کتنا بڑا امام ہو اس کی بات جوتی کی نوپ پر استغفال تو بات اللہ حال اللہ یہ جملہ جوتی کی نوپ پر اللہ جب اس طرح کی بات کہو گے کیا ان کی سطر جائیں کون سے دور میں صحابہ کے دور میں کسی دور میں اس طرح بات کی اگر قرآن حدیث کے خلاف کسی نے بات کرتیا تو اس کی بات جوتی کی نوپ پر کوئی آدمی اپنے بارے میں توازو اختیار کرتے ہو بولے سمجھ میں آتا ہے کہ میری بات قرآن حدیث کے خلاف اپنے بارے میں لیکن آدمی دوسروں کے بارے ایک چھوٹا آدمی بڑے عالم جس نے اسی نبی سال میں گزار دیا اس کی بارے میں بات کہ قرآن حدیث خلاف جوتی کی نوپ پر اللہ کے نبی سمجھ برات بخاری وغیرہ کی حدیث کے از از تحاد الحاکیم اگر حاکیم اشتحاد کرتا ہے اور اگر صحیح بات بتاتا ہے تو دو عجر اور اگر غلطی کرتا ہے تو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو ایک عجر اور ہم کہے جوتے کی نوک پر اللہ تو جوتے کی نوک پر نہیں رکھ تا ایک عالم کو اللہ کیا رسپیکٹ دیتا کیا حزت دیر صحیح کیا تو اور غلط کیا تو بھی ایک عدر ہے جوتے کی نوک پر نہیں ہے اس کی بات شرافت دیکھو پران عزیز خلاف رد کر جوتے کی نوک کی تو یہ جمعہ ہم بولنا شروع کی رہا کوئی کتنا بڑے عالم جوتے کی نوک پر رکھ دیا نا سب جوتے کی نوک پر اس کا انجام دیکھ رہے ہیں ہم آج کہ سب کی بات جوتے کی نوک پر ہے ایک جاہل سو کچھ نہیں آتا جاتا اس کی تعلقات تب جس دن تعلقات بگڑے وہ بتا دے گا کہ اس کے دل میں آپ کی عوقات تھی خیترام نہیں یہ اس طرح کی جملے اس طرح کی بات نہیں کنا چاہی ہم نہیں مرت صلح میں صحابہ اکرام اس طرح بولتے ہوں کہ کوئی ایسا بولے گا تو جوتے کی حدیث کیا اللہ کہتے ایک حدر ہے ہم کہتے جوتے کی نوپ پر ہے اور اس کا نتیجہ دیکھیں آپ یعنی یہ علماء کو اللہ نے خصوصیت دیا ہے کہ وہ غلطی کریں تو بھی ایک حدیث لیکن جو غیر عالم ہے وہ غلطی نہیں وہ صحیح بھی بات کرے تو بھی وہ جرم ہے ہم الٹا بول رہے ہم نے کیا کہ غلطی کرے جوتے کن اور ایک جاہل آدمی بھی صحیح بولے گا قرآن دیس لے کہ ہم قبول کریں یہ کیا بات ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہم بات لیں جی صحیح صحیح بولت ہے غلط بات بولے گا تو قبول نہیں کریں لیکن ایک غیر عالم ایک جاہل شخص جس کو کچھ نہیں یاد ہو جاتا وہ چاہے قرآن و حدیث لے بولے اور لگے بھی کہ صحیح بول رہا تو بھی اس کی بات نہیں سمجھ وہ اس لائق نہیں یہ میں اس کو اپنے مثال سمجھ ہوں ابھی کتنی لوگ ہیں جب ایس لوگ سمجھاؤ کہ وہ تو قرآن سے بول لہ حدیث سے بول لہ اور چلو ایک جگہ گلتی کیا تو اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک غیر عالم جب بات کرتا قرآن جس تو جرم کرتا ہو وہ صحیح بھی بولے تو غلط ہے یعنی گنائے کا کام کر رہا ایک کسی شخص کا آپ شروع کرتی ہے آپ سوچ ایک شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے کسی کا کسی کا خوڑا خونسی تھا وہ آپ کرنے بڑھے گیا اور اتفاق سے اس کا آپ کامیاب ہو جائے اب بتاؤ اس کو کوئی حکوم چھوڑے گی قانون اس کو چھوڑے گا اس نے اپریشن سکسسفل ہے پھر بھی اس کو جیل ہوگی کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھا اس نے اپریشن کیوں کیا اس کا کام نہیں تھا گر چھوڑے ادھرے میں تیر مار دیا اس کا کام نہیں ہے اب کسی کی کوئی گلتی بتاؤ ایک دو تو کہتے نہیں اس کی گلتیوں کی سلائے کرو وہ عالم نہیں ہے لیکن آپ بتاؤ نہیں کیا گلتی کر تو ایک جو ڈاکٹر میں یہ سرجن میں آپ اپریشن کی رکھی بات کچھ چھوڑ تو اس کا ویز علا کیا اور آکر میں کچھ انسواب بتائے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور میں خوب اپنے آپ کو سلائق نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کروں بڑا مشکل موضوع میں سمجھتا کہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے مشکل موضوع ہے کچھ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی اس موضوع پر اور بڑے والرنہ ان کو بات کرنا چاہیے میں اسی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہم سب صحیح مند پر کتاب و سنت پر صحیح مند جب تک زندہ رکھے ہو زندہ رکھے اسلام ایمان پر لخات DSLAM و